اسلام علیکم یہ آج کچھ مسین کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہماری مسین میں کیا خرابی ہو رہی ہے کہ سلائے اگر سیدھا سلائے مارے تو کہیں کہیں پہ ٹاکہ چھوڑ دے رہی ہے انہیں کافی ملانے کے بعد سوئی اوپر نیچے کرنے کے بعد اس سیٹنگ نہیں اپا رہی ہے پھر سے ہم اس کو سلائے مار کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ٹاکہ چھوڑ دیئے یہ دیکھیں یہاں پہ ٹاکہ چھوڑ دیئے یہاں پہ اور مطلب یہ کہیں بارکس یا کہیں پہ گول بھوانا ہے یا پہ شیٹ کا پیکٹ لگا رہے ہیں اور کونہ بھی سلائے مارے تو وہاں پہ ٹاکہ چھوڑ دیتی ہے اور کہیں کہیں پہ کسی کپڑے میں ایسا ہوتا ہے کہ بار بار ٹاکہ چھوڑتی رہتی ہے ایک موٹا ایسا کپڑا ہوتا ہے بہت نرم سٹھا کپڑا رہتا ہے اس پہ تو بلکل سلائے نہیں چلتی ہے ایک گرکھا کا جو کپڑا رہتی ہے روبر جیسا اس میں تو سلائے پکڑتی نہیں ہے درہ بھی ٹاکہ نہیں پکڑتی ہے آج یہ خرابی ہم اس کو صحیح کریں گے ہم سب سے پہلے ہم اس کو یہاں شوئی سے اور یہ اس کو اوپر نیچے کر کے دیکھ لئے ہیں اس میں تھوڑا دھار بھی ہے یہ پوائنٹ میں دھار بھی ہے یہ پوائنٹ ہے نا تھوڑا اتنا رہنا چاہیے گھس گئی ہے یہ گھس جانے کے بعد ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کے وقت سے ہمارا یہ ٹاکہ چھوڑ رہی ہے پھلال میں تب بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دوسرا شیٹل کو لگا کے دیکھتے ہیں اگر یہ دوسرا شیٹل لگ گیا اگر صحیح ہو گئی تو ٹھیک ہے یہ شیٹل میں خرابی ہوگی تو صحیح ہو جائے گی اگر یہ شیٹل دوسرا شیٹل لگانے کے بعد بھی صحیح نہیں ہوا تو پھر دوسرا خرابی ہو سکتی ہے میرے پاس یہ دو شیٹل ہے دونوں میں سے دیکھ لیتے ہیں کون سا صحیح ہے میرا یہ کچھ اچھا دیکھ رہا ہے شیٹل یہ دیکھیں اس کا پوائنٹ ہے بلکل پتلا ہو گئی ہے اب یہ گوڑ کیجئے کبھی کبھی دھا کرتی ہے میں اس کو گھس 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 گھ کچھ زیادہ گھس گئی ہے اس کے لیے زیادہ پتلا ہو گئی ہے دیکھیں اس کا پوائنٹ دیکھیں اس کا پوائنٹ بلکل پتلا ہو گئی ہے اور اس کا پوائنٹ دیکھیں اس کا پوائنٹ ہے اس کا پوائنٹ دیکھئے اس کا پوائنٹ تھوڑا موٹا ہے اس کا پوائنٹ پتلا ہے تو یہ تھوڑا بر کے رہتا ہے یعنی یہ موٹا پوائنٹ رہتی ہے نا تو دھاگا اچھا سکھشتی ہے مشٹک نہیں ہوتی ہے مطلب یہ روننگ میں مطلب یہ دھاگا لپیٹ لپیٹ کے لپیٹ لپیٹ کے اوپر پھیک دیتا ہے دھاگا یہ جو یہ جو پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے اگر گھیج جانے کے بعد ہے نا کسیٹر میں دھاگا اگر لوز رہتا ہے وہ پکڑ لیتی ہے یعنی مسین آہستہ رہتا ہے وہ دھاگا پکڑ کے اوپر پھیک دیتی ہے اگر تیجی رہتا ہے مسین مسین کا دھاگا ٹائٹ چلتی ہے تو تیجی میں اس کو یہ پکڑ نہیں پاتا یعنی یہ پوائنٹ سیدھا ہو جاتا ہے نا تو دھاگا پکڑ نہیں پاتا ہے اس کو کھولتے ہیں شیٹل کو کھولنے سے پہلے ہم اس کو کھول لیں گے جو شیٹل کو فنسا کے رکھتی ہے اس کو بھی کبھی کیا ہے اس میں ابھی دھا رہتی ہے تو دھاگا ٹوٹتی ہے یا دھاگا کبھی ٹائٹ آتی کبھی ڈھیل آتی ہے یعنی کتنا بھی اوپر نیچے سے ملاتے رہے گا کبھی ٹائٹ ڈھیلا اب ملاں ملا کے پریشان ہو جائے گا لیکن صحیح نہیں آتی سیلائے اس میں تبھی کچھ میں ہی دھاگ نہیں ہے کیا کہ میں اس کو گھنس کے میں جو بھی دھاگ تھا ختم کر دیا ہوں اور اس میں بھی ہم ایک بار چیک کر لیں گے کبھی کبھی کیا اس کے جہر میں بھی دھاگا رہتی ہے یہ دیکھیں اس میں بھی دھاگا فنسی ہوئی رہتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے کھلنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ دھاگا ہے فنسی ہوئی نہیں اس میں ہے بولٹ پہلے سے اور لیڈی بولٹ ہے اس کا ہم اس کو کیا کریں گے اس کو فٹ کرنا ہے خالی اس کو ڈھیلا کر دینا ہے بولٹ یہ حصہ ہے نا یہ جو سوئی لگتی ہے یہ حصہ ہم ایسے رکھ لیں گے یہ گہرا بلا حصہ ہے ایدھر رکھیں گے تاکہ یہ رکاوٹ نہ بلیں اس میں بھی کچھ خرابی دیکھ رہی ہے لیکن یہ ہم کو زیادہ تکلیت نہیں پہنچائے گی یہ خرابی یہ پھٹ کر دی ہے اب اس کے بعد اس کو ہم پھٹ کر دیں گے یہ شیٹل رکھی رہے گی پھرے گی نہیں گول گول نہیں پھر پائے گی یہ دیکھیں سوئی کا پوائنٹ یہاں پہ گیر رہی ہے جنہیں ہم اس کو بیچ میں نہیں رکھیں گے بیچ میں رہے گی تو کیا ہے دھاگا ساپ نہیں آئے گی اور یہ کچھ زیادہ ہٹا ہوا ہے ہم اس کو زیادہ نہیں ہٹائیں گے تھوڑا ہٹے گا باقی ہم اس کو ڈھیلا کریں گے اس کو دوا کے رکھیں گے اس کو دوا کے رکھیں گے اب اس کا ٹائمنگ ملائیں گے یہ ہوک کا سیٹنگ ملائیں گے پھلال میں یہ دانت کو کھول دیتے ہیں تاکہ یہ ساپ دیکھیں کیونکہ یہ دانت دیکھیں گی نہیں اس کے بس میں اس کو کھول کریں ہم اس کو نیچے رکھ لیں گے جب یہ سوئی اٹھے گی سوئی اٹھے گی یہاں پہ شیٹل کو ہم اس طرح گھومائیں گے یہ تو بولڈ ہے بولڈ کے سامنے رکھیں گے سوئی کو سوئی جب اوپر جاتے رہے گے ہم بھی سوئی کو اٹھائیں گے اب سوئی اٹھے گئے دیکھ لیے جو اور سو ادھر سے تھوڑا جگہ کھالی رہے گا تو تھوڑا سا آگے کریں گے اب اس کو پیچھے کریں گے اب اس کو پیچھے کریں گے یہ ہمارا ایک میں ایک اندازہ یہ رکھا ہوں یہ ہی میں اس کو ٹائمنگ سمجھتا ہوں اب اس کے حساب سے یہ ہوپ کے حساب سے یہ دیکھ لیے یہ یہ بولڈ ہے نا بولڈ کے حساب سے ہم یہ سوئی کو یہاں پہ رکھ لیے یہ سوئی نیچے بھی نہیں ہے اور زیادہ اوپر بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا خالی ہے مطلب آدھا سوٹ سے بھی آدھا کھالی یہ جگہ مطلب بیچ میں 4 جگہ کھالی ہے اب اس کو کیا کریں گے ایسے ایک بار ملا کے دیکھ لیں گے میں نیچے ہاں سے پکا رکھا ہوں سٹر کو اور اس کو چلاتے رہیں گے جیسے مسین چلائیں گے اس طرح سٹر کو بھی گھومائیں گے اب یہاں تک اب اس کے بعد تھوڑا اور گھومائیں گے بولٹ سامنے دیکھ جائے تاکہ اوپر سے ٹائٹ کرنا بن جائے اب یہاں سے ہم اس کو ایک بولٹ ٹائٹ کریں گے ایک بولٹ ٹائٹ ہو گیا اب اس کو ہاتھ کا سہارہ دینا ضرورت نہیں ہے اب اس کو دیکھ لیں گے کیونکہ یہ سوئی میں زیادہ لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے چلا کے دیکھیں گے تاکہ آواز نہ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سوئی میں ہلکا لگتا ہے زیادہ نہیں لگنا چاہیے جیسے سوئی کو گھومات دینا نہیں چاہیے اگر یہ سوئی یہاں پہ لگتا ہے سوئی کو نچا دے رہا ہے یہ سوئی کو ہلا دے رہا ہے تو سمجھ جائیے آپ کو سوئی زیادہ ٹوٹے گی ہم اس کو ایسے کریں گے یہ آواز نہیں آ رہا ہے اب اس کو ہم ٹائٹ کریں گے آپ کو سوئی問 آپ کو سوئی تاک vulnerable آپ کو سوئید ہی لگتا ہے آپ Luck ڈھائی ایک ہی بار میں دھاگا اوپر پھیک دیئے وائٹ دھاگا ہے وائٹ کپڑا ہے تو سلائے بڑابر دیکھتی نہیں ہے اس پر بڑابر دیکھے بھی ہاں کی کلر کپڑا ہے دو سلائے مار دیا پھر سے ایک بار سلائے مار دیئے اگر ہم اس کو چیک کر دیں گے چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ چاپ کو یہ داپ کو اٹھا کے اس کو گول گول گھومائیں گے جیسے ایمبرٹی کرتے ہیں اس طرح ہم اس کو گھومائیں گے اگر اس کے بیچ میں تانکہ چھوڑ دیں ایسے گول گول گھومائیں گے گول گھومائیں گے گول گول اچھا سے گھوم رہی ہے اور یہ داپ اٹھا کے چلاتے تو کیا ہے کہیں پہ زیادہ کھچا جاتے ہیں کہیں پہ کم کھچاتے ہیں اس کے بیچ سے تانکہ دور تک ہوتی ہے لیکن اس طرح چیک کرنے کا ہی طریقہ ہے اگر اس طرح آپ کو اگر تانکہ اٹھا کے یہ داپ اٹھا کے گول گھومائیں گے جیسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ کا شیٹل کا فٹنگ صحیح نہیں ہوئی ہے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا شیٹل چینج ہو گیا اور ویڈیو اچھی لوگ لائک کریں چینل پہ پہلی بھی آئے سسکرائب کریں آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہیں اور سسکرائب کیجئے تو کم سے کم بیل کا گھنٹی بجھا دیجئے اس سے کیا ہے جتنا بھی میں ویڈیو اپلوٹ کروں گا سب سے پہلے نوٹیپکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے گی موسیقی